بھارت اور افغانستان کے بیچ ورلڈ کپ دوچر تیس کا میچ نمبر نائن دلی کے عرون جیٹلی سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس میچ میں افغانستان نے ٹوچ جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا تھا ٹیم انڈیا کے بلے باجوں نے اس میچ میں شاندار پردشن کیا اور میچ کو آٹھ وگٹ سے اپنے نام کیا روئی شرما نے شتکے پاری کھیلی جبکہ وراد کولی نے بھی اردشتکے پاری کھیل کر ٹیم کو جیت دلائی جیت کے بعد روئی شرما کو پلیار آف دا میچ کی خطاب سے نوازہ گیا جس کے بعد انہوں نے اپنی ورودی ٹیم کو لے کر بڑا دعوی کیا ہے ہٹمین نے اس آرہو اشاروں میں پاکستان کو بھی لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے تو آئیے جانتے ہیں ٹیم انڈیا اس میچ میں دو ستی اکتر رنوں کے لکشے کا پیچھا کر رہی تھی روئیت نے اپنی ٹیم کو شتکے پاری کھیل کر جیت دلائی جس کے بعد انہوں نے آنے والے میچوں کو لے کر بڑا بیان دیا ہے اور کہا یہ ہمارے لئے جیت اچھی تھی شروعات میں گتی پرابت کرنا محتپون ہے آپ پر دباو ڈالا جائے گا اور ہمیں دباو سہنا ہوگا جو ہوا اسے ایک طرف چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا ہمارے پاس الگ الگ کوشل والے کھلاڑی ہیں جو الگ الگ وششتائن لے کر آتے ہیں جو ٹیم کے لئے اچھا ہے ہمیں ایسے بلے باج ملے جو کھل کر اور نیڈر ہو کر کھیلتے ہیں جب آپ کے پاس ہر فن مولا کھلاڑی ہوتے ہیں تو چیزیں اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں ورلڈ کپ میں آپ کو کھیل کے ویون شہلیوں کے ساتھ جواب دینے کی آوشکتہ ہوتی ہے وہی بھارت پاکستان میچ پر بات کرتے ہوئے روئی شرما نے کہا بھارت پاکستان کو دیکھتے ہوئے جیسے ہم نے یہ گیم کھیلا باہر کی آوازوں کی چنٹا نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم ہر کھیل کو اس طرح سے دیکھیں گے پچھ کیسے کھیلتی ہے پریستیتیاں اور سیو جن آدھی اس میچ میں روئی شرما نے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے 84 گیندوں پر 131 رنوں کی بہترین پاری کھیلی تھی اس دوران انہوں نے آکرمک رویہ اپناتے ہوئے 155 کے سٹرائک ریٹ سے بلے باجی کی انہوں نے چار چھککے اور سول چوکے لگائے اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے آئے اشان کیشن نے 47 رن بنائے جبکہ وراد کولی نے 55 رن کی ناباد پاری کھیلی فلا لیکن اس ویڈیو میں اتنا ہی کرکٹ سے جوڑی اور بھی ایسی خبروں کو دیکھنے کے لیے کرکٹ ایڈکٹر کو لائک اور سبسکرائب کریں دھنیوات